بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے آپ میں لگے فصل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ڈھیک اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بلکل ڈھیک رکھیں خوش رکھیں عواد رکھیں آزماشوں سے بچائے بیماریوں سے بچائے آمین تو اسی کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کے کام کا جس میں سب سے پہلے ہم لیں گے ایک عدد پتیری اور اس کو مٹی لگا لیں گے تاکہ ہم بعد میں اس کو آسانی سے واش کر سکیں تو کیچن کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں بارشون کا سیزن سیریل چل رہی ہے اس لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا کیچن جاؤو گیلا پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی سارا کیچن جاؤو گیلا ہو چکا ہے تھوڑا سا بچا ہے تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے ایک عدد تیج کی چھولے پر رکھیں گے آپ کو اپنے اچھے سجلا لینا سٹیوں میں آپ کو ساتھ سجلانا جاؤ بہت رسکی ہوتا ہے اس لئے پہلے سے اسے اتیار رکھنا چاہیے اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے نئے چاوڑ تقریباً دو مٹھی آپ نے لے لینا ہے نئے چاوڑ اس کو بھگو دینا ہے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیں دو گھنٹے پہلے بھگو دیں کتنا جلدی بھگو دیں گے تو اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا تو ابھی ہم لوگوں نے اس کو شامل کر دیا ہے پتیلی میں ساتھ ہی پانی شامل کر دیا تو بس اس کو ہم جو ہلکے ہلکے سے پکائیں گے اور ہلکے ہلکے سے پکنے دیں گے تب تک ہم جلدی سے جو باقی کام ہیں وہ کر لیں گے اور آج ہم بنا رہے ہیں کچریلا کیونکہ بڑھتے ہوئی سردی میں اگر آپ نے یہ سویٹ نہیں کھائی تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تو ضرور بنائیے گا فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا جی کیسا بنا آپ کا کچریلا بہت ایزی ویسے ہم آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں یہ ہمارا روایتی جو گھجریلا ہے وہ بننے والا ہے آج تو بس چاولوں کو ہلکے سے آپ چمس چلاتے رہے ہیں اس کو پکنے دیں اور تب تک ہم لوگوں نے یہاں لیے ہیں ملڈیپل کرشر جس میں سے ہم نے ڈبل والا جو ہوتا ہے نا وہ والا سلیکٹ کی کیونکہ اس کے ساتھ بہت ہی باری ہے کہ اس کی کرشنگ ہوتی ہے اور جو آپ کا گھجریلا ہوتا ہے نا اس میں بہت ہی مزے کی جو لیئرز ہوتی ہے نا گاجر کی وہ آپ کا نظر آ رہی ہوتی ہے تو بس اچھا سا گھجریلا کھانے کے لیے آپ نے یہ ورہ پوائنٹ سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر آپ باری کوئی بھی کرشنگ نہیں لیے گا جہاں ہم چلدی سے جو ہوا ہلکے سے نہیں بلکہ تیس تیس سے چمچ چلائیں گے جب ہلکا سا پانی ٹرائے ہو جائے اس میں سے ہلکا ہلکا سا پانی رہ جائے چاولوں کو اچھے سا جوابوں چمچ کے ساتھ ہی مسل لیں کیونکہ اگر چاول جتنا رائے کیا اس میں جتنا آپ مسل لیں کے اتنا ہی زیادہ آلچا ہوگا جتنا ثابت آپ کو نظر آنا ہے اتنا ہی ثابت آپ کے چکچ ریلے میں نظر آنے والا ہوگا اس لئے آپ نے چلدی سے کرش کرنا ہے اور اچھے سا اسے کرش کرنا ہے مطلب کہ چمچ کے مز سے مسل نہ ہے اسی برطن کو ہم نے دبارہ سے خالی کے لیا اور یہاں ہم نے دیسی کی جو کی گھرگا بنا ہوا ہے بھولیا ہے جو تقریبا لیں گے چار کھانی کے چمچ ہم جوابوں دیسی کی کے لے لیں گے اور اس کو جوابوں ہم لوگ چلدی سے ملٹ ہونے تک انتظار کریں گے تب تک ہم نے جو کرش کر کے کاجے رکھی ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو ماشالا سے دیکھیں کتنی اچھی اس کی لوگ ہے تو اسی جو گھی ہے جو ہم نے شامل کیا تھا اس میں یہ کرش کی ہوئی کاجر شامل کریں گے اور اس کو ہم لوگ بھون لیں گے کتنے ٹائم تک بھوننا ہے تقریبا آپ جوابوں اسے دو منٹ تک بھون لیجئے گا اچھے سے تب تک اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس کی فرائی نیس بھی ہو جائے گی تقریبا 50% اس کا پانی جانا وہ ختم ہو جائے کیونکہ ہم نے اس کو بہت بڑی کر کے کرش کیا اس لئے بڑی کر کے کرش کیا تھا تاکہ اس کو بھونتے سمجھ جانا آسانی ہو جائے آپ کو تو بس یہ کام تو ہو چکا ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا چمچ چلاتی رہنا آپ نے کبھی بھی چمچ سٹاپ نہیں کرنا جب آپ گچریلا بنا رہے ہو تو چمچ لگاتا چلنا ہوگا بس محنت ضرور ہے لیکن ٹیسٹ فول بہت زیادہ ہو در تو بس آپ آج بنائیں اور پورا ویک انچائی کریں کیونکہ یہ بارش سردی ایک ساتھ سارا کچھ چلنے والی ہے جیسے اس کی بنائی کمپلیٹ ہو جائے بنائی تو پھر آپ اس میں دوسر شامل کر لیجئے گا یہاں میں نے لیا ہے رامل دو کلو پورا ٹھیک ہو گیا جی ہاں تو یہ ہم نے شامل کر دیا اب ہم لوگ جب وہ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم ملکل کے سے چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو پکاتے رہیں گے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے چمچ کو سٹاپ نہیں کیونکہ چمچ کو سٹاپ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی رسپی خراب کرنا اس لئے آپ نے اس کو بلکل خراب نہیں کرنا آپ نے چمچ چلاتے رہنے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو چاول ہم نے اچھے سے مزل کے رکھے دینا وہ بھی شامل کر دینا تاکہ دود کے ساتھ وہ بھی ایک تفاہ دوبارہ سے پکچائیں اور چمچ چلاتے رہنا ہے اگر آپ نے یہاں چمچ چلانا چھوڑا اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ بھی دود شامل کیا بھی تھوڑی طریقے لیے ہم ریسٹ دے لیں گے تو ایسی گلتی ہے آپ نے بلکل نہیں کرنی پھر کیا ہوگا کہ چاول پیچ پیندے کے ساتھ چپک جائیں گے اور تو جب گرم ہونا شروع ہوتا تو اس کی بھی ایک لیر سی جو ہے وہ پیندے کے ساتھ چپکنا شروع ہو جاتی ہے جسے آپ کی رسپی خراب ہو جائے گی اس لئے آپ نے یہ گلتی بلکل نہیں کرنی آپ نے چمچ کو لگاتا چلاتے رہنا ہے بھی اس میں آپ کام کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے یہاں تین عدد سبس الہجی شامل کرتی ہیں جو کہ اس کے فلیور اور خشبو کو ڈبل کر دیں گی جی ہاں اسی کے ساتھ ہم لیں گے چند بادام اور بادام کی ہم جو وہ کٹیں کر لیں گے کیونکہ بادام جو وہ آپ کی گارنش کے لیے بہت اچھے ہیں ویسے بھی ہلدی ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کے لیے بہت اچھے ہیں اس کے الابہ جو آپ اس کی جو اگر آپ کے بچے نہیں کھاتے بادام تو پھر آپ جو وہ سویڈش بنا رہے ہیں اور اس میں جو آپ بچے کو جو وہ بادام شامل کر کے دے سکتے ہیں اس کے پیس تھیار کر کے آپ شامل کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فیسے تو جیسے ہی تقریباً ٹونٹی پرسنٹ جو آپ کا گٹریلا پکنے والا رہ جائے تو آپ اس میں چینی شامل کر لیں کیونکہ چینی کی جو چارچنی ہے اس کا پکنا بھی بہت ضروری ہے اس لیے آپ نے ہمیشہ لاس پر نہیں شامل کرنا پکانے سے پہلے آپ نے چینی شامل کر دینی ہے جو کہ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کرنی ہے آپ کو کتنی چینی پسند ہے اس کے مطابق آپ نے شامل کرنی ہے اس کی مقدار کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اس میں چائیں گے بادام اس میں باریک باریک کرش کیا تھا اور یہ میں نے اس میں شامل کر دی ابھی بادام چینی اور ساری جو ہمارا گجلیلا ایک ساتھ پکنے والا ہے تو اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ ضرور لگتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو مجھے تو میٹھا پسندی طور پر بہت پسند ہے تو میں تو خوب کھاؤں گی یہ مطلب پلیٹ بھرکے کھانے والی کیونکہ مجھے پسند ہے تو میں کسی کے ساتھ ہی شیئر نہیں کروں گی اپنی پلیٹ ٹھیک ہو گیا تو بس ہم 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 ہلکہ کسی چمچالاتے رہیں گے اس کو ٹھیک ہونے تک پکائیں گے جیسے یہ اچھے سے ٹھیک ہو جائے گا تو بھی ہم آپ کو پیس سے دکھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہو چکا تیار ابھی ہم نے اس کو چھلے سے نکچے دالیا جیسے جیسے یہ ٹھنڈ ہو گا بیسے اس کا ٹیسٹ بہتا جائے گا لیکن آپ نے ایک گلتی بلکل نہیں کریں آپ نے سرفنگ پلیٹس گھرم گرم سے بھر لینے ہیں کیونکہ یہ ٹھنڈ ہو گیا تو یہ شیپ لے لے گا پھر آپ اس کی شیپ خراب نہیں کر سکتے مطلب اگر کریں گے تو پھر اچھا نہیں لگے گا تو جیسے اس کو آپ نے جسی چیز میں سرف کرنا ہے آپ ساری پلیٹس کو رینج کریں اور سب میں شامل کر دیں لاس میں ہم نے اس میں تھوڑے سے بادام اس کی میٹ میں رکھتے ہیں جیسے اس کی گارنش جو ہے وہ بہت اچھی ہو گئی ہے ڈبل ہو گئی ہے تو دیکھیں اس کی لک کتنی اچھی لگ رہی ہے ایک تم سیمپل سا گارنش کیا ہم نے اس کو تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو اچھی لگ گیا کیونکہ آج کی ہماری سپیشل ریسپی ایسی کے ساتھ مجھے چاہت دیجئے آپ نہ خیار رکھیں اپنے گھرولوں کا خیار رکھیں صدی کا ضرور خیار رکھیں صدی میں بزروں کا ضرور خیار رکھیں خوش رہیں آپ آتے رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں دیر ساری دعاوں کے ساتھ اور سپیشل مزیدہ سکتریلے کے ساتھ ہم بہتے آپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ